ناظرین آزاد کشمیر میں ماہر سیام کے پہلے عشرے میں ہی کمر توڑ مہنگائی نے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے سبزی اور پھلوں کے ساتھ ساتھ افطار کے وقت دستر خون پر سجائے جانے والے پکوڑے سموسے بھی شہریوں کے پہنچ سے دور ہو کر رہ گئے ہیں اسی پر مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ دنیا نیوز محمد اقبال رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں ملک برکی طرح آزاد جمعہ کشمیر میں بھی ہوشر باب مہنگائی کی وجہ سے شہری مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں اور بالخصوص جو رمضان مبارک کے آیام میں جو اشیخ اور دنوش ہیں تاہم اب مہنگائی کی وجہ سے یہ لوگ خریداری نہیں کر سکتے ہیں کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ وہ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے کیلے لیے یہ دو سو روپے درجن دیئے اس نے سمجھ آئی ہے یہ تو ظلم ہے نا جی اور یہ بلدیاں وارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی قسم ان کو بالکل خدا کا خوف ہے ہی نہیں ہے یہاں انتظامیہ کوئی اور ریڈ جاری کرتی ہے مارکیٹوں کے ریڈ ہیں وہ کچھ اور ہیں یہاں آپ دیکھنا ہے ابھی پیاز کے آپ جا کے صورتحال دیکھیں تھوم کی دیکھیں ادھر کی عوام نے ابھی مسکرانہ ہی بول گئے ہوئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے کوئی بندہ کچھ بھی نہیں خرید پا رہا آزاد جمہو کشمیر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے ہیں اور یہ مطالبہ کیا ہے حکومت آزاد کشمیر سے اور بالخصوص جو مزلی انتظامیہ ہیں ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ پرائس کنٹرول کمیٹری کو جو ہے وہ مطارق کرے اور جگہ جگہ پر جو بازار ہیں وہاں پر جو ہے چیک انڈ بیلنس کے نظام کو موسر بنائے تاکہ عام شہریوں کو جو ہے کم از غم اس خودساقتہ مہنگائی کی وجہ سے ریلیو مل سکے